آپ اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ فقی تھے سب سے بڑے فقی تھے وَلَمْ يَتَقَدَّمْهُ أَحَدٌ فِي زمانِهِ آپ کے زمانے میں آپ پر مقدم کوئی نہیں تھا وَقَانَ النِّحَایَةَ فِي الْعِلْمِ وَالْحِكَمِ وَالْرِيَاسَةِ تو اپنے زمانے میں علم حکمت اور سرداری کی انتہا آپ پر ہو رہی تھی آپ 113 حجری میں پیدا ہوئے اور 182 حجری میں بغداد شریف میں آپ کا وصال ہوا امام محمد بن حسن شہبانی خوابازہو جنہوں نے فقہ کا آٹا جب گوندہ گیا تو پھر اس کی روٹیاں پکائیں خوابازہ کا مطلب ہے اے زادہ فی استنبات الفروع فروع کے استنبات کے اندر اضافہ کیا وَتَنْقِيهِهَا فروع کے تنقی کے اندر آپ نے اضافہ کیا وَتَحْزِيبِهَا فروع کی تحزیب کے اندر آپ نے پہلے سے کام آگے بڑھایا وَتَحْرِيرِهَا اور فروع کو ضبطِ قلم میں لانے کے لحاظ سے آپ نے مزید کام آگے بڑھایا اتنا آپ نے اس سلسلے میں اضافہ کیا بِحَيْسُ لَمْ تَحْتَجْ اِلَا شَيْنْ آخَرَا کہ آپ اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہیں یعنی اے پڑھنے والے الْإِمَامُ مُحَمَّدُ بِنُ الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُوْ تَلْمِيزُ أَبِي حَنِیفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ امام محمد بن حسن الشیبانی امام عاظم ابو حنیفہ کے بھی شگرد ہیں اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے بھی شگرد ہیں مُحَرِّرُ الْمَذْحَبِ النُّعْمَانِي مَذْحَبِ النُّعْمَانِي یعنی فِقِ حَنفی کے مُحَرِّر ہیں اَلْمُجْمَعُ عَلَى فَقَاحَتِهِ وَنَبَاحَتِهِ اجماع کیا گیا ہے جن کی فقاحت پر اور نباحت پر یعنی نابغہ روزگار ہونے پر روایت کیا گیا ہے روویہ انہو سعال راجلن الموزنی امام موزنی سے کسی نے سوال کیا اَنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ اَهْلِ عِرَاقِ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے فَقَالَ یہ بیان ہے یعنی سعالہ کا کہ سائل نے یہ کہا سعال راجلن فَقَالَ سوال کیا یعنی کیا سوال کیا یہ کہا مَا تَقُولُ فِي أَبِي حَنِیفَةً کہ تم اے موزنی امام ابو حنیفہ کے بارے میں کیا کہتے ہو فَقَالَ سَيِّدُهُمْ کہ وہ تو اہلِ عراق کے فوقہہ کے سردار ہیں قَالَ فَأَبُو يُوسف قَالَ اَتْبَأَهُمْ لِلْحَدِيثِ ان میں سب سے زیادہ جو حدیث کی پیروی کرتے ہیں وہ امام ابو يوسف رحمہ اللہ تعالی ہے قَالَ فَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَن قَالَ اَكْسَرْهُمْ تَفْرِعًا کہ جنہوں نے سب سے زیادہ تفریعات مرتب کی ہیں اور اصولوں سے مسائل اخذ کیے ہیں وہ محمد بن حسن ہیں قَالَ فَزُفَرْ اس بندے نے امام موزنی سے یہ کہا کہ امام زفر کے بارے میں کیا رائے ہے قَالَ اَحَدُّهُمْ قِيَاسًا کہ ان سب میں سے تیز قیاس والے ہیں یعنی اتنا اور کسی کا قیاس تیز نہیں ہے جتنا امام زفر کا قیاس تیز ہے اور امام محمد بن حسن شہبانی ایک سو باتیس ہجری میں پیدا ہوئے اور رائے کے مقام پر ایک سو انانویں ہجری میں آپ کا وصال ہوا اچھا جی اوپر مطن میں ہے کہ فَسَائِرُ النَّاسِ يَأْكُلُونَ مِنْ خُبْزِهِ سارے لوگ آپ کی روٹی سے کھانے والے ہیں خُبْز بِزْدَمِ اَيْ خُبْزِ یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے گوندے ہوئے آٹے سے وہ گوندہ ہوا آٹا امام ابو یوسف کا جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے پیسے ہوئے آٹے سے گوندہ گیا تھا اسی واسطے خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد کے اندر یہ کہا ہے کہ کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جنہ فقہ کے اندر توفیق کاملہ عطا کی گئی ہے اور خطیب بغدادی نے ربی سے یہ ذکر کیا کہ وہ کہتے ہیں سمیت و شافیہ میں نے امام شافی رحمہ اللہ تعالیٰ سے یہ سنا وہ یہ کہہ رہے تھے اناس و کہ لوگ فقہ میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے بال بچے ہیں یعنی دست نگر ہیں کہ امام جس طرح کے چھوٹے بچے جو کسی کی پرورش میں ہوں تو وہ کھانے کو دے تو پھر ان کو کھانے کو ملتا ہے اور وہ سارے اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کب ہمیں کچھ کھانے کو دیتا ہے تو اس طرح تمام فقہہ جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بال بچے ہیں اور ان سے فیض پا کر بڑے ہوئے ہیں اَنَّاسُ اَيَالٌ عَلَىٰ عَبِي حَنِیفَةَ فِي الْفِقْحِهِ کَانَ عَبُوْ حَنِیفَةَ مِمَّنْ وُفِّقَ لَهُ الْفِقْحُ یہ امام شافی رحمت اللہ علیہ کے قول کا حصہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ وہ شخصیت تھے کہ جن کو فقہ کا موفق بنایا گیا اللہ کی طرف سے جنہیں توفیقِ کامل عطا کی گئی اب اوپر مطن کے اندر اشعار کی شکل میں یہ بات موجود ہے جو آج آپ سب نے سنانی ہے سب نے پکائی ہوئی ہے نا جس نے نہیں پکائی وہ بھی کوئی ہیں یا سب بھی پکائے ہیں اچھا الفقہ زرعبنِ مسعود فقہ جو ہے وہ ابنِ مسعود رضی اللہ تعالی انہما کی کھیتی ہے وَالْكَمَاتُن حَسَّادُهُ حَسَّادُهُ حضرتِ اَلْكَمَا اس کھیتی کو کاتنے والے ہیں پھر ابراہیم نخی دواس اس کو گانے والے ہیں نُوْمَانُ تَاحِنُهُ امامِ عاظم ابو حنیفہ اس کو پیسنے والے ہیں یاقوب آجِنُهُ امام ابو یوسف اس کو گوننے والے ہیں محمد خابز امام محمد اس کی روٹیاں پکانے والے ہیں وَالْعَاكِلُن نَاسُ اور سارے لوگ ان روٹیوں کو کھانے والے ہیں وَقَدْ ظَهَرَ عِلْمُهُ بِتَصَانِيفِهِ آپ کا علم آپ کی تصانیف کے ذریعے ظاہر ہوا قَلْ جَامِعَيْنِ وَالْمَبْسُوطِ یعنی جس طرح امامِ محمد رحمت اللہ علیہ کی جامِ صغیر ہے جامِ قبیر ہے مبسوط ہے زیادات ہے نوادر ہے حَتَّقِيلَ اِنَّهُ سَنَّفَ فِي الْعُلُومِ الدِّينِيَّةِ تِسْعَ مِعَ وَتِسْعَتَوْ وَتِسْعِينَ کِتَابَ کہ آپ نے نو سو ننانوے کتابیں لکھی علومِ دینیاں میں یعنی امامِ محمد رحمہ اللہ تعالیٰ نے وَمِن تَلَامِ ذَاتِهِ الشَّافِعِيُّ اور آپ کے شاگردوں میں امام شافیر حمد اللہ علیہ جیسے لوگ موجود ہیں وَتَزَوَّجَ بِأُمِّ شَافِعِيُّ آپ نے امام شافی رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ سے شادی کی وَفَوَّدَ إِلَيْهِ كُتُبَهُ وَمَالَهُ اور اپنی کتابیں اور اپنا مال امام شافی رحمت اللہ علیہ کے سپرد کر دیا اچھا جی اب شرع کے اندر وَقَدْ ظَهَرَ عِلْمُهُ بِتَصَانِفِهِ اَيْ عِلْمُ مُحَمَّدٍ امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس کا اظہار آپ کی تصانیف کے ذریعے سے ہوا جامعین کون سی السغیر والکبیر جامع صغیر اور جامع کبیر وَقَدْ اُلِّفَتْ فِي الْمَذْحَبْ تَعَالِیفُ اُلِّفَتْ امام شامی کہتے ہیں کہ مذہبِ ابی حنیفہ میں فقہِ ابی حنیفہ میں جامعے کے نام سے جو کتابیں لکھی گئیں وہ چالیس سے زیادہ ہیں جن کے نام میں جامع آتا ہے تَعَالِیفُ اُلِّفَتْ کا نائبِ فائل ہے سُمِّيَتْ بِلْجَامِ وہ کتابیں کے جن کا نام جامع رکھا گیا فَوْقَ مَا يَنُوفُ اَنْ اَرْبَئِينَ اس سے اوپر ہیں جو چالیس فَوْقَ مَا يَنُوفُ اَنْ اَرْبَئِينَ جو چالیس سے تجاوز کرنے والی ہیں اس سے بھی اوپر ہیں وَكُلُّ تَعْلِيفٍ لِمُحمدٍ وَصِفَ بِسْسَغِیرِ باقی یہ نکتہ ہے کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ کی ہر وہ کتاب جس کے نام میں لفظ صغیر آتا ہو فَهُوَ مِنْ رَوَایَتِهِ اَنْ اَبِي يُوسُفْ اَنِ الْإِمَام تو وہ امامِ آزم ابو حنیفہ سے آپ کی ڈائریکٹ روایت نہیں ہوتی بلکہ ان ڈائریکٹ روایت ہوتی ہے کہ امامِ ابو یوسف سے آپ نے وہ سنا اور امام ابو یوسف نے امامِ آزم ابو حنیفہ سے سنا مثلا سیرِ صغیر اور جامِ صغیر ان دونوں کے اندر رفظِ صغیر ہے تو یہ روایت ہے امام ابو یوسف سے یہ قانون ہے کہ جس کتاب کے اندر بھی صغیر آتا ہے وہ آپ نے امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے اچھا جی وَمَا وُسِوَ بِهِ الْكَبِیرُو اور جس کتاب کے نام کے اندر کبیر آئے مثلا جامِ کبیر سیرِ کبیر فَرْوَایَتُ عَنِ الْإِمَامِ بِلَا وَاسْتَى پھر وہ روایت ہے امامِ آزم ابو حنیفہ سے بِلَا وَاسْتَى اچھا جی اب آگیا نوادر امام شامی کہتے ہیں کہ مناسب یہ ہے الْأَوْلَ اِبْدَالُهَا بِسِيَّرِ کہ نوادر کی جگہ لفظ سیر رکھا جائے کیونکہ یہاں جو کتابیں جن کا ذکر آ رہا ہے وہ ہیں جن کو زہر الروایہ کہا جاتا ہے اور جن کو اصول سے تعبیر کیا جاتا ہے تو جو اصول سے تعبیر کی جاتی ہیں ان کے اندر جامع صغیر جامع قبیر سیرِ صغیر سیرِ قبیر اور مبسوط اور زیادات یہ ہیں اصول کی کتابیں لِنَّهَازِ الْكُتُبَ الْخَمْسَتَى یا کتب کتب محمد المسمات بالعصول کیونکہ یہ جو کتابیں ہیں یہ امامِ محمد رحمت اللہ لے کی وہ کتابیں ہیں جن کا نام اصول رکھا گیا ہے اور جن کا نام ظاہر الروایہ رکھا گیا ہے المسمات تو یہ ہمارے اردو کی اندر بھی یہ لفظ رائج ہیں مسمہ اور مسمات یعنی جب یہ کوئی بھی ڈاکومنٹس تیار کیا جاتے ہیں تو مسمہ محمد خالد اور مسمات رحمت بی بی تو یہ مسمات ہو بہو رائج ہے اردو پنجابی میں مگر یہ تو صحیح پڑھا جاتا ہے اس کا مذکر غلط پڑھا جاتا ہے یعنی اس کو مسمہ کی جگہ مسمی پڑھتے ہیں یعنی سکول والے خواہ وہ اہمِ اردو ہی ہوں تو بہت کم ہیں کہ جو اس کو مسمہ پڑھیں بلکہ اس کو مسمی پڑھتے ہیں اور یہ مسمات جو ہے یہ مونس کے لئے ہے اب جس طرح ایک لفظ جو ہے وہ اخبارات میں مغوا کا جس کو اغوا کیا گیا ہے اس کو بھی سارے مغوی پڑھتے ہیں یعنی اغوا کرنے والا مغوی ہے جس کو کیا گیا وہ مغوا ہے تو مغوا کو پڑھتے وقت اردو والے مغوی تو لئنہا رویت انہو ان کو زہر روایہ کیوں کہا جاتا ہے اس واسطے کہ یہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے سیکہ راویوں کے ذریعے ان کی روایت کی گئی ہے فَهِيَ ثَابِتَتُ تُن انہو مُتَوَاتِرَتُن یہ امام محمد رحمہ اللہ تعالی سے متواتر ان کی روایت ہے اَوْمَشْهُورَتُن یا مشہور یا جس طرح حدیث متواتر یا حدیث سے مشہور ہوتی ہے اس طرح ان کتابوں کی روایت ہے وَفِهَا المسائل المرویت اَن اصحاب المذہب اس میں اصحاب مذہب سے مسائل مروی ہیں اصحاب مذہب کون ہیں وہ تین شخصیات ہیں امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد محمد تین شخصیات جو ہیں ان کو فق حنفی میں اصحاب مذہب سے تعبیر کیا جاتا ہے ان ائمہ سلاسہ کو وَأَمَّن نَوَادِر اب جو انہوں نے پیچھے کہا تھا کہ جو متن میں نوادر آیا ہے وہاں نوادر کے جگہ سیر لکھنا چاہئے کیوں لکھنا چاہئے کہ بات ہو رہی ہے ظاہر الروایہ کی اور جو نوادر کے نام سے کتابیں ہیں امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کی وہ ظاہر الروایہ نہیں ہیں یعنی ان کی حیثیت ثقاحت میں وہ نہیں جو باقی کی حیثیت ہے اور سیر کی وہی حیثیت ہے جو کہ باقی کتابوں کی حیثیت ہے قطیت میں تو نوادر فہی مسائلو مرویتن انہم فی کتب اخرہ لے محمد نوادر یہ وہ مسائل ہیں جو آئمہ مذہب یا صحابہ مذہب سے روایت کیے گئے ہیں مذکورہ کتابوں کے علاوہ میں یعنی امام اعظم ابو حنیفہ امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہم سے وہ مسائل مروی ہیں مگر ان کتابوں میں نہیں جو اوپر لسٹ دی گئی ہے اس کے علاوہ میں وہ بھی امام محمد رحمت اللہ کی کتابیں ہیں چونکہ آپ نے نو سو ننانوے کتابیں لکھیں تو جس طرح کے یہ مثالے ہیں بطور مثال تو ان کی حیثیت جو ہے وہ پہلی کتابوں جیسی نہیں ہے کیسانیات تو یہ سارے شہروں کی طرف امام صاحب نے اپنی فقہ منصوب کی امام محمد رحمت اللہ علیہ نے یعنی جس شہر میں جتنا لکھا وہ اسی شہر کے نام سے اس کا نام بنا دیا جس طرح کے کیسان یہ ایک شہر ہے تو یہاں جو آپ نے وہ جو اصحاب مذہب کی روایات تھی نادر ان کو لکھت ان کو کیسی کیسانیات کہا اور ایسے ہی آپ نے کچھ مسائل لکھے ایک بندے کے لیے جس کا نام حارون تھا تو ان کو حارون یات کہا اور امام محمد رحمت اللہ نے جرجان کے اندر جرجان کے اندر جو لکھا اس کو جرجانیات کہا یہ جرجان جرجانی جرجان اصل میں ہے گرگان گرگ بھیڑیے کو کہتے ہیں گرگان اس کی جمع ہے تو عربی زبان میں جو کہ گاف نہیں آتا تو پھر جو ہے وہ اس کو جیم کے ساتھ بنایا جاتا جرجان جرجانیات آگے رقیات تو یہ شام کا مشہور شہر ہے رقا تو اس میں آپ جب قاضی تھے اور جو مسائل آپ نے لکھے تو ان کو رقیات کہا جاتا ہے یہ جو کتابیں ہیں جن کا اب نام لیا کیسانیات حرونیات جرجانیات رقیات یہ مرتبے میں پہلی کتابوں سے کم ہیں یعنی وہ مرتبے میں ان سے فائق ہیں وہ ظاہر الروایہ ہیں اور یہ غیر ظاہر الروایہ ہیں اگر تاروز آ جائے کہیں کہ ایک مسئلہ ظاہر الروایہ میں اور طرح لکھا ہے غیر ظاہر الروایہ میں اور طرح ہے اور تصنیف دونوں ہی امام محمد کی ہے تو ترجیح جو ہے وہ ظاہر الروایہ کو دی جائے گی چونکہ چونکہ غیر غیر ظاہر الروایہ ظاہر الروایہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی و باقیہ قسم سالس ایک تیسری قسم بھی باقی رہ گئی وہ کیا ہے وہ ہوا مسائل نوازل وہ نوازل کے مسائل ہیں نوازل نازلہ کی جمع ہے یعنی ہنگامی حالت اور جو نئے ایشوز ہوتے تھے نئے پیش آنے وارے مسائل وہ سارے نوازل ہیں سوئے لہ انہ المشایخ المجتہدون فی المذہب ان سے ان نوازل کے بارے میں جو مشایخ مجتہد فی المذہب ہیں ان سے سوال کیا سوال کیا گیا وَلَمْ يَدِدُو فِيهَا نَسَّن اور انہوں نے اس کے اندر کوئی نس نہ پائی یعنی یہاں نس سے مراد ہے اصحابِ مذہب سے نس نہیں پائی یعنی امامِ آزم ابو حنیفہ امام یوسف امام محمد ان سے انہیں کوئی نس اس بارے میں نہیں ملی فَأَفْتَوْ فِيهَا تَخْرِیجًا انہوں نے پھر یہ جو مجتہد 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 فی المذہب تھے انہوں نے تخریجن وہاں فتوہ دیا تو ان کو پھر مسائلِ نوازل سے تعبیر کیا جاتا ہے وَقَدْ نَزَمْ تُوزَا لِكَ امام شامی کہتے ہیں میں نے ان سب کو ایک نظم میں اشعار کی شکل میں اکٹھا کر دیا ہے تو میں نے کہا وَقَتُبُ الزَّاہِرِ الرَّوَایَةِ اَتَتْ سِتَّن لِكُلِّ سَابِتٍ اَنْهُمْ حَوَتْ کہ ظَاہِرُ الرَّوَایَةِ کی کتابیں چھے ہیں آئی ہیں چھے ظاہِرُ الرَّوَایَةِ کے اندر پیچھے یعنی جامِ صغیر جامِ کبیر سیگرِ صغیر سیگرِ کبیر مبسود اور زیادات تو یہ چھے کتابیں جو ہیں یہ ظاہرُ الرَّوَایَةِ ہیں لِكُلِّ سَابِتٍ اَنْهُمْ حَوَتْ تو انہوں نے جو بھی آئیمہِ مذہب سے روایت ہوا تھا اس کا احاطہ کیا ہے ان چھے کتابوں نے اچھا جی سَنَّا فَهَا مُحَمَّدُ الشَّيْبَانِي حَرَّا رَفِيهَا الْمَذْحَبَنْ نُعْمَانِي یہ چھے کتابیں لکھی ہیں امام محمد بن حسن شیبانی نے اور اس میں تحریر کیا ہے انہوں نے مذہب مذہبِ نُعْمَانِي مذہبِ نُعْمَانِي اب یہاں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ مذہب معتقد کے مقابلے میں ہے یعنی یہ مذہب وہ لفظ نہیں جو یہود و نصارہ کے مقابلے میں مذہبِ اسلام بولا جاتا ہے یہ فقی ہی مذہب ہے یعنی زہبہ فلان الہازہ فلان اس طرف گیا ہے یعنی فقہ کی آراء کے اندر اس منیعت پر پھر جانے کی جگہ مذہب کہلاتی ہے کہ فلان کی رائے یہ ہے الجامی السغیر والکبیر وسیر الكبیر والسغیر سمز زیادات مع المبسوط تواترت بسند المضبوط کہ یہ وہ چھے کتابیں ہیں ظاہر الروایہ جام سغیر جام کبیر سیر سغیر سیر کبیر پھر زیادات ساتھ مبسوط کے تواترت بسند المضبوط تو یہ مضبوط سند سے متواتر ہم تک پہنچی ہیں وَقَذَا لَهُ مَسَائِلُ النَّوَادِرُ ایسے ہی امام محمد رحمت اللہ علیہ کی تصنیفات میں نوادر ہیں نوادر کے مسائل اِسْنَادُهَا فِي الْكُتُبِ غَيْرُ ظَاہِرُ تو ان کا اِسْنَاد جو ہے امام محمد رحمت اللہ علیہ کی طرف جو اصحاب مذہب ہیں ان کی طرف تینوں کی طرف وہ ظاہر نہیں تو اس واسطے یہ غیر ظہر الروایہ ہیں وَبَعْدَهَا مَسَائِلُ النَّوَازِلُ اس کے بعد مسائلِ نوازل ہیں خَرَّ جَهَلْ أَشْيَاخُ بِدْدَلَائِلُ یہ بعد میں جو مجتحد فی المذہب لوگ تھے انہوں نے جب انہیں آئمہ سے یعنی اصحابِ مذہب سے ناس نہیں ملی تو انہوں نے خود بذریہ قیاس یہ مسائل اخذ کیے ہیں وَسَيَاتِ بَسْتُ وَذَالِكَ آخِرَ مُقَدِّمَةِ اور اسی مقدمہ کے آخر میں اس کی تفصیل آئے گی طبقاتِ تمیمی یعنی تمیمی نے جو فقہ کے طبقات لکھے ہیں اس میں سیگرِ قبیر کی شرعہ کے حوالے سے یہ بات لکھی ہوئی ہے سیگرِ قبیر کی وہ شرعہ جو امام سرخسی نے کی ہے اَنَّسْسِيَرَ الْكَبِیرَ آخِرُ تَصْنِیفٍ سَنَّفَهُ مُحَمَّدٌ فِي الْفِقِحِ کہ سیگرِ قبیر سیگرِ قبیر یہ آخری تصنیف ہے جو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے فقہ کے اندر جو لکھی ہے سیگرِ قبیر یعنی یہ جو جس طرح فقہ میں جو کتاب سیگر ہوتی ہے یہ جہاد سے متعلق جو موضوعات ہیں ان کے بارے میں ہوتی ہے تو آپ نے اس موضوع پر یہ ایک آخری کتاب لکھی وَقَانَ سَبَبُهُ أَنَّ السِّيِّرَ الصَّغِيرُ وَقَى بِيَدِلْ اَوْزَائِ امام اہلِ شام کہ آپ کی کتاب جو سیگرِ صغیر تھی وہ کہیں امام اوزائی کو مل گئی جو کہ اہلِ شام کے امام تھے فَقَالَ مَالِ اَهْلِ الْعِرَاقِ وَالتَّصْنِیفِ فِي هَذَ الْبَابِ تو انہوں نے تنقید کی کہ اہلِ اراق نے سیئر میں کیا لکھنا ہے انہیں کیا پتا ہے مَالِ اَهْلِ الْعِرَاقِ وَالتَّصْنِیفِ اہلِ اراق کا اور سیئر میں کتابیں لکھنے کا پس میں کیا تعلق ہے یعنی اہلِ اراق کیا جانے کہ سیئر کیا ہیں فَإِنَّهُ لَا عِلْمَ لَهُمْ بِسْسِيِّرِ کیونکہ ان کو تو سیئر کے بارے میں علمی نہیں ہے فَبَالَغَ مُحَمَّدَا تو یہ بات امام اوزائی کی یہ بات امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ تک پہنچی فَسَنَّ فَالْكَبِيرَا انہوں نے پھر سیئرِ صغیر کے بعد سیئرِ کبیر لکھی فَهُكِيَا أَنَّهُ لَمَّنَادَرَ فِيهِ الْعَوْزَائِيُو تو یہ بتایا گیا ہے کہ جب یہ کتاب لکھی گئی اور چھپی یا اس کے کلمین اس کے بنے تو امام اوزائی نے دیکھا اس میں قَالَ لَوْ لَا مَا ذَمَّنَهُ مِنَ الْأَحْدِيثِ لَا كُلْتُو اِنَّهُ يَدَعُ الْعِلْمَ دَفْتَرَتْ وَأَنْ يُحْمَ لَا الْخَلِیفَةِ فَآجَبَهُ وَأَدَّهُ مِن مَفَاخِرِ اَيَّامِهِ اچھا جی اس کو پڑھنا چاہیے سُمَّ عُمِرَ مُحَمَّدُن پھر امام محمد کو حکم دیا گیا کہ آپ لکھیں ساٹھ جلدوں میں وَأَنْ يُحْمَ لَا الْخَلِیفَةِ اور پھر وہ ساٹھ جلدیں لکھ کے حاکمِ وقت کے سامنے پیش کی جائیں تو اسی طرح یہ کیا گیا فَآجَبَهُ تو امامِ حاکم کو بہت اچھا لگا وَأَدَّهُ مِن مَفَاخِرِ اَيَّامِهِ تو اس نے اپنے دورِ حکومت کے جو بڑے بڑے کارنامے تھے قابلِ فخر اس میں سے اسے بھی شمار کیا کہ میرے اہدِ حکومت کے اندر فقہ کی اتنی بڑی خدمت ہوئی اور اتنی بڑی کتابیں لکھی گئیں اچھا جی اب اوپر مطن میں جو تھا کہ امامِ محمد رحمت اللہ علیہ نے امامِ شافی رحمہ اللہ تعالیٰ کی والدہ سے شادی کی تو وَفَوَّضَ اِلِحِ كُتُبَهُ اپنی کتابیں پھر امام شافی کی طرف ان کے سپرد کر دیں اور اپنا مال بھی ان کو دے دیا فَبِسَابَ بِهِ سَارَ الشَّافِيُ فَقِيحًا تو وہ جو کتابیں امامِ محمد رحمت اللہ علیہ کی ان کو مل گئی تھی تو وہ ان کا بڑا علمی فائدہ ہو گیا امامِ شافی رحمت اللہ علیہ کا کہ وہ سارا علم جو امامِ محمد رحمت اللہ علیہ کے پاس تھا اور کتابوں کی شکل میں وہ منتقل ہوا امام شافی کی طرف اور امام شافی فقی بن گئے وَلَقَدْ أَنْسَفَ الشَّافِيُّ حَيْسُ قَالَ امامِ شافی رحمت اللہ علیہ نے سچ کہا امامِ شافی رحمت اللہ علیہ نے انصاف کی بات کی جب یہ کہا کیا مَنْ عَرَادَ الْفِقْحَ فَلْيَلْزَمْ أَصْحَابَ أَبِيْ حَنِیفَةَ کہ جس کو فقہ کی ضرورت ہو وہ اصحابِ ابی حنیفہ کو لازم پکڑے یعنی ان کے پاس جائے فقہ ان کے پاس ہے اچھا جی فَإِنَّ الْمَعَانِيَا كَدْ تَيَسَّرَتْ لَهُمْ مَعَانِي ان کو مُيَسَّرَ ہیں یعنی باقی لوگ لفظی رکھتے ہیں مانے تک رسائی نہیں ہے تو یہ جو امامِ آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے اصحاب ہیں یہ مانی تک ان کی رسائی ہے وَاللَّهِ مَا سِرْتُ فَقِيحًا إِلَّا بِكُتُبِ مُحَمَّدِ بِنِ الْحَسْنِ خدا کی قسم میں فقی نہیں بنا مگر امامِ محمد بن حسن کی کتابوں کے ساتھ یعنی وہ جو کتابیں مجھے ملیں تو ان کے ذریعے سے مجھے فقاحت ملی اسمائیل بن ابی رجا انہوں نے یہ کہا اخبارِ ابی حنیفہ کتاب کی اندر کہ رئی تو محمدًا فِي الْمَنَا مِن میں نے امامِ محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا تو میں نے ان سے کہا مَا فَعَلَ اللَّوْ بِكْ رب نے تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا یعنی بعد از وصال خواب میں ملے تو تمہارا کیسا امتحان رہا فَقَالَ غَفَارَ لِي رب نے مجھے بخش دیا ہے سُمَّا قَالَ پھر اللہ نے یہ فرمایا ہے لَوْ أَرَدْتُ أَنْ أُعَذِّبَكَ مَا جَعَلْتُ هَذَ الْإِلْمَ فِيكَ اگر میرا ارادہ ہوتا کہ میں تمہیں عذاب دوں تو میں یہ علم تم میں کیوں رکھتا تو یہ علم جو میں نے تجھ میں رکھا تو اپنے ازلی فیصلے کے مطابق رکھا کہ مجھے تمہارا مستقبل نظر آ رہا تھا تو اس بنیاد پر میں نے تم میں یہ علم رکھا تو خواب والے جو امام محمد ہیں ان سے اسمائیل بن رجا نے خواب میں ہی پوچھا فَأَيْنَ أَبُوْ يُوسف یعنی آپ کا مقام تو بڑا بلند آپ بتا رہے ہیں اس میں تو ابو یوسف کا مقام کیا ہے قَالَ فَوْقَنَا بِدَرْجَةَن تو انہوں نے کہا مجھ سے اوپر دو درجے ان کا مقام ہے اب درجے سے مراد اگر جنت کا درجہ ہے تو وہ پانچ سو سال کی مسافت کا ہوتا ہے کیونکہ جنت کا ایک درجہ اتنا اونچا ہے جتنا زمین سے پہلا آسمان اونچا ہے تو کہا وہ مجھ سے بھی دو درجے بلند ہیں یعنی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کا تو کیا کہنا وہ تو آلائلیین میں ہیں اچھا جی اب یہاں پر نیچے جو امام شامی نے لکھا فَبِسَابَ بِهِ سَارَ الشَّافِعِيُّ فَقِيهَا اس کی وجہ سے امام شافی فقی بنے یعنی امام شافی رحمت اللہ علی اپنا موقف اور اپنا نکتہ نظر تو بنا چکے تھے لیکن اس کے اندر جو ثقاحت اور فقاحت کی پختگی آئی وہ امام محمد رحمت اللہ علی کی کتابوں کے ذریعے آئی یعنی ورنہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کتابیں فقہ انفی کی پڑھیں اور خود علیدہ فقہ بنا لی تو انہوں نے کہا کہ اے ازداد فقاحتا کہ فقاحت کے لحاظ سے انہیں اضافہ ملا وَتَّلَ عَلَى مَسَائِلَ لَمْ يَكُن مُتَّلِعَنَ عَلَيْهَا ان مسائل پر متلے ہوئے جن پر پہلے متلے نہیں تھے فَإِنَّ مُحَمَّدًا عَبْدًا فِي قَسْرَةِ استِخْرَاجِ قَسْرَةِ استِخْرَاجِ المسائل کیونکہ امام محمد رحمت اللہ علی نے استخراجِ مسائل میں کسرت کی کہ استنبات استدلال بہت کیا وَإِلَّا الشَّافِعِيُّ رضی اللہ تعالی عنہ فقیحن مُجْتَحِدُن قَبْ لَا وَرُودِهِ لَا بَغْدَاد ورنہ امام شافی رحمت اللہ علی تو بغداد آنے سے پہلے بھی مُجْتَحِد تھے یعنی امام محمد کی کتابیں پڑھنے سے پہلے مُجْتَحِد تھے فقیح تھے اچھا جی وَكَيْفَ عَبْ یہ یعنی کہ جو تعصب نہیں ہے امام شافی رحمت اللہ علی کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ لکھا امام شامی نے وَكَيْفَ يُسْتَفَادُ الْإِجْتِحَادُ الْمُطْلَقِ مِمَّن لَيْسَ قَزَالِكَ فَكَيْفَ يُسْتَفَادُ الْإِجْتِحَادُ الْمُطْلَقِ کیسے اس بندے سے اجتحاد مُطلق کا استفادہ کیا جا سکتا ہے جو کہ اس طرح کی صلاحیت نہ رکھتا ہو جس طرح کی صلاحیت امام شافی رکھتے تھے پہلے ہی اچھا جی تو افادہو عاشی احلبی کے اندر یہ موجود ہے آگے امام